نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقه قولی نماز کے دیگر احکام فرض نماز کی رکعات سنت اور نوافل ان کے دلائل ابتدائی اسلام میں دو رکعات کی فرضیت حضرت عائشہ سمرویہ وہ کہتی ہیں کہ شروع میں دو دو رکعات نماز فرض ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ہر نماز اس طرح پڑھی کہ اس کے ساتھ اتنی ہی نماز اور ملا دی یعنی مکہ میں دو دو رکعاتیں پڑھ دیتے اور پھر مدینہ میں آ کر دو کے ساتھ دو اور ملا دی سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو بتر یعنی تاک کرنے والی ہے یعنی سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر غروب ہونے تک دن ختم ہو جاتا ہے نا یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک تو دن کی نمازیں جو ہیں ان کو بتر کرنے کے لیے مغرب کی نماز چار رکعت کی بجائے تین رکعت ہے سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو بتر کرنے والی ہے اور نماز فجر کے کہ اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے تو دو رکعتیں رکھی گئیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو آپ اپنی سابقہ نمازوں کی طرف لوٹ جاتے یعنی دو دو رکعت نماز پڑھتے قصر کرتے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جابر بن زید سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دو دو رکعت فرض پڑھا کرتے تھے پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو چار اور تین رکعت والی نمازیں فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو رکعتیں پڑھنا ترک کر دیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی یعنی نئے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور مکہ میں پڑھی جانے والی دو دو رکعتوں کو مسافر کے لیے مکمل نماز قرار دیا تو فرض نمازیں دو بھی ہیں فجر کی چار اور چار زہر اثر کی اور مغرب کی تین اور عشاء کی بھی چار ہیں تو دو تین اور چار نمازیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی اور اس سلسلے میں طویل حدیث پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں صحیح بخاری کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میراج کا سفر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے صدرت المنتحہ تک بلند کیا گیا اور پھر رات اور دن میں پچاس نمازیں فرض کی گئی جب آپ واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے تو آپ نے بتایا کہ پچاس نمازوں کا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ کی امت پچاس نہیں پڑھ سکتی جائیے اپنے رب سے تخفیف کروائیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر گئے تو اللہ تعالی نے دس نمازیں معاف کر دی پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا آپ پھر لوٹ کر گئے تو دس اور معاف ہو گئی پھر اسی طرح دوسری دفعہ تیسری دفعہ اور پھر اسی طرح جب آخری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازوں کے ساتھ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں آپ کی امت پانچ بھی نہیں پڑے گی تو آپ نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے کئی دفعہ درخواست کر چکا ہوں اب مجھے حیاء آتی ہے لہٰذا میں راضی ہوں اور اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں آپ نے فرمایا میں آگے بڑھا تو ایک مرادی یعنی اللہ تعالی نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف بھی کر دی اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عجر پچاس نمازوں کا ہی ہے جبکہ پڑھی پانچ جائیں گی ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ عزوجلہ نے میراج کے موقع پر اپنے نبی پر پچاس نمازیں فرض کی تھی پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اس نے انہیں پانچ کر دیا تو فرض نمازیں کتنی ہوئی پانچ پانچ نمازیں فرض ہیں ابن مہری سے مروی ہے کہ بنو کنانا کے مخدجی نامی ایک شخص نے شام میں ابو محمد نامی ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ وطر واجب ہے تو مخدجی نے کہا کہ میں عبادہ بن سامت کے پاس گیا اور انہیں ابو محمد کی بات بتائی تو عبادہ نے کہا کہ ابو محمد نے غلط کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ فرماتے تھے پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں اور وطر کی نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے ٹھیک ہے وہ سنت معقدہ ہے اور وہ عشاء کی نماز کا حصہ بھی نہیں ہے آگے آج ہم انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے تو وہاں آپ سارے دلائل مزید دیکھیں گے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بددو آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کریں اور ہم بھی جواب سنیں تو بہرحال ایک بددو آیا اور اس نے آپ سے کچھ سوال جواب کیے کہ آسمان کس نے بنایا زمین کس نے بنائی پہاڑ کس نے گاڑے تو آپ نے فرمایا کہ سب کچھ اللہ نہیں کیا ہے تو اس نے پھر کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے آسمان بنایا اور زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے آپ نے جواب دیا ہاں اس نے کہا آپ کے قاسد نے بتایا ہے کہ دن رات میں ہمارے ذمہ پانچ نمازیں ہیں آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا تو اس حدیث سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ پرز نمازیں پانچ ہیں اسی طرح ایک اور روایت ہے جو صحیح بخاری کی ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز بن جبل کو یمن روانہ کیا تو فرمایا کہ پہلے اہلِ امن کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی توحید کی دعوت اور میں اللہ کا رسول ہوں اور اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان سے کہنا کہ اللہ نے ہر دن رات میں ان پر پانچ نمازیں پرز کی ہیں ایکچلی یہ سوال کسی نے مجھ سے کیا تھا ایک بار کہ پانچ نمازوں کا کہاں لکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بھی کہے کہ کہاں لکھا ہے پانچ نمازوں کے بارے میں لاسٹ ویک آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ آیات بھی آپ کو سنائی تھی کہ جس میں جو اشارات نکلتے ہیں وہ پانچ نمازوں کے ہیں اور اسی طرح سورت تاہا کی آیت بھی تو حدیث میں اس کی بھرپور وضاحت ملتی ہے یعنی ایک نئی کئی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا یا اس کی گواہی دی پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے کہ پانچ نمازوں کی حفاظت کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے کس بات کا وعدہ ہے کہ اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لئے اللہ کے ہاں کوئی اہد نہیں فرائض کی ادائیگی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے یعنی یہ بات ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ کامیابی کا انحصار فرائض کی ادائیگی پر ہے بعض اوقات ہم نفلی صدقات نفلی روزہ نفل نماز اس کو بڑے شوق سے کرتے ہیں اور کیا سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لئے بڑا عجر ہے اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں فرض تو فرض ہے نا فرض کا عجر ہمارے ذہن میں نہیں آتا تو یاد رکھئے کہ فرض کا عجر نفل سے زیادہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف فرض پڑھنے چاہیے فرض کے علاوہ نوافل بھی پڑھنے چاہیے لیکن نوافل پڑھنے کا شوق ہونا اور فرض پڑھنے کو بوجھ سمجھنا یہ نہیں ہونا چاہیے جو فرائض کی ادائیگی کرے اس کے لئے جنت کا وعدہ ہے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نعمان بن قوقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر کہا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے جب میں فرض نماز پڑھتا رہوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو جاؤ گے اور ایسے شخص کے لئے جنت کے ہر دروازے سے داخلہ ہے عبداللہ بن عمر صرف مربی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا نہیں میں قسم کھاتا ہوں پھر آپ نیچے اتر گئے اور فرمایا خوش ہو جاؤ یعنی ممبر پر چڑھتے ہوئے کیا فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اور پھر اتر کے کیا فرمایا خوش ہو جاؤ بے شک جس نے پانچ نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا یعنی اتنا زیادہ اس کا عجر و ثباب اور اس کا اتنا بڑا انعام ہے اور کبیرہ گناہ کیا ہے والدین کی نافرمانی اللہ کے ساتھ شرک کرنا کسی جان کا قتل کرنا پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانا یعنی زنا کی تحمت لگانا یتیم کا مال کھانا جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے تو جو شخص ان کبیرہ گناہوں سے بچے گا اور اپنی پانچ نمازیں ادا کرے گا اس کے لئے جنت ہے اب یہ ہے کہ اصل تو پانچ فرائزی ہیں لیکن اس کے ساتھ ستھ ہم سنت اور نفل کیوں پڑھتے ہیں تو نوافل کی ادائیگی جو ہے یہ فرض کی کمی کو پورا کرتی ہے یہ یاد رکھی یعنی جو نماز کے بعد سنت نمازیں ہیں یعنی نفل نمازیں ہیں یہ دراصل ہمارے فرائز کی کمی کو پورا کرتی ہیں یہ کہ ہم انسان ہیں پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو سکتی قبول ہو سکتی ہے کسی اصول کی خلابرزی ہو سکتی ہے تو اس صورت میں جو فرض ہے تو فرض جو ڈیوٹی ہے اسے تو پورا کرنا ہے اگر اس کو اصل طریقے پر پورا نہیں کیا گیا تو پھر ایکسٹرا والنٹریلی پریئرز کے ساتھ اس کمی کو ہمیں پورا کرنا ہوگا کیونکہ نمازوں کا حساب ہوگا حسن نبی دعوت کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے آمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا آپ نے فرمایا ہمارا رب عزوجل فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے میرے بندے کی نماز دیکھو کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی کی ہے چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو اس کے لئے پوری کی پوری لکھ دی جائے گی پوری نماز لکھ دی جائے گی اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں اگر اس کے نفل ہوئے تو فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو پھر اسی انداز سے دیگر آمال لیے جائیں گے یعنی سارٹنگ کی جائیں گے نا آمال نامے کی کہ جی نمازیں کدھر ہیں پوری ہیں جی پوری ہیں کوئی کمی تو نہیں کوئی کمی نہیں نہ کبھی گزا کی نہ کبھی بھولے نہ کوئی چھٹی اب کیا ہیں ان کو پورے کا پورا لکھ دو لیکن اگر اس سارٹنگ میں کچھ کمی ہوئی تو وہاں کہاں سے پوری کریں گے کمی اس کے لئے پھر نوافل کام آئیں گے اس لئے نوافل بھی شوق سے پڑھنے چاہیے تاکہ اصل پوری ہو جائے سنت جو ہیں وہ فرض میں شامل ہوں گی یا نوافل میں شامل ہوں گا نوافل میں شامل ہوں گا فرائض کے علاوہ بارہ سنتیں پڑھنے کا عجر فرائض کے علاوہ دن میں بارہ سنتیں پڑھنے کا عجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ بارہ رکعت پڑھے تو اللہ عزوجلہ اس شخص کے لئے جنت میں گھر بنائے گا وہ کون سیاں بارہ رکعت ہیں پھر آپ نے خود ہی بتا دی زہر سے قبل چار زہر کے بعد دو یہ سنت موقعہ کی بات ہو رہی ہے سب مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے دو رکعت یہ بارہ ہو گئی فرزوں کے علاوہ اوپر ہم نے فرزوں کی تعداد پڑھی تھی نا دو فجر کے چار زہر چار اثر تین مغرب اور چار عشاء کے یہ فرز تو ہو گئے فرز کے بعد سنت موقعہ کا درجہ آتا ہے یہ کتنی ہیں بارہ ٹھیک فجر میں دو زہر میں چار پہلے دو بعد میں مغرب میں دو بعد میں عشاء میں دو بعد میں فرزوں کی ٹھیک عمر بن عوص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھے انبسہ بن ابی سفیان نے اپنے مرض الموت میں ایک حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے امہ حبیبہ سے سنا وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ایک دن اور رات میں یعنی ٹونٹی فور آورز میں بارہ رکعتیں ادا کی اس کے لئے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا کبھی نہیں چھوڑا ٹھیک ہے جب سے میں نے ان کے بارے میں امہ حبیبہ سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا اب ہم نے بھی ترک نہیں کرے پوری کوشش کر نہیں اچھے اس میں ایک گنجائشے بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی وجہ سے جیسے زہر میں جلدی ہے آپ نے فرض پڑھ لیے اللہ دا کے اندر ہی اور سنت سوچتے ہیں گھر جا کے پڑھیں گے جب تک گھر پہنچے اثر کا وقت بھی قریب ہو گیا تو آپ چاہے اثر کا وقت داخل ہو رہا ہے اندر باہر ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں ایون اگر اثر کی نماز بھی پڑھ لی ہے پھر اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اتنی گنجائش ہے ان میں ٹھیک ہے لیکن پڑھنے کا اتمام کرنا چاہیے سنتیں گھر میں پڑھنا پسندیدہ ہے مردوں کے لیے بھی تو آپ کے لیے بھی اگر آپ یہاں پر پڑھ لیتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے تو جا کے گھر میں اپنی سنتیں ادا کیتے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں اپنی کچھ نماز پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناو گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو انہیں قبرستان نہ بناو یعنی ساری نمازیں باہر ہی نہیں پڑھ کے آ جانی چاہیے چاہے مسجدی کیوں نہ ہو مسجد میں فرائض اور باقی گھر میں سنت موکدہ اور غیر موکدہ بعض اہل علم کے نزدیک سنت موکدہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور ان پر ہمیشگی اختیار کی جیسے رواتب سنتیں کا سنن رواتب یعنی جن کو چھوڑا نہیں آپ نے جو فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور وطر وغیرہ ہیں جو ابھی اوپر آپ جن کی تفصیل پڑی اور سنت غیر موکدہ سے مراد مطلق سنتیں ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہ کیوں ان کو غیر موکدہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اثر سے پہلے کی چار رکعتیں یا زہر کے آخر میں دو نوافل جن کو آپ کہتے ہیں سنت موکدہ کون کونسی ہیں فجر سے پہلے کی دو سنتیں زہر سے پہلے کی چار سنتیں زہر کے بعد کی دو سنتیں مغرب کے بعد کی دو سنتیں عشاء کے بعد کی دو سنتیں اور غیر موکدہ کون کونسی ہیں زہر کی دو رکعتوں کے بعد کی دو رکعتیں اثر سے پہلے کی چار رکعتیں مغرب سے پہلے کی دو ہلکی رکعتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم میں جب ازان ہوتی ہے مغرب کی تو سب لوگ کیا کرتے ہیں دو رکعت پڑھ لیتے ہیں یہ غیر موکد ہے تو جب ہمارے لوگ دیکھتے ہیں پہلی دفعہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ مغرب سے پہلے بھی نماز ہوتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں پھر فجر کی رکعت کی تعداد دو فرض رکعت اب ان کے دلائل ہیں قیس بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز دو رکعتیں ہیں تو اس شخص نے کہا میں نے فرض سے پہلے ہی دو رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی جو میں نے اب پڑھی ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ٹھیک ہے تو فجر کے بعد رکعتیں نہیں ہیں اللہ یہ کہ آپ کی سنت رہ جائے جیسے لاس ٹائم بھی ذکر ہوا تھا نا نماز خضا کرنے کا کہ اگر آپ اٹھیں اور صرف دس منٹ باقی ہیں تو آپ جلدی سے وضو کر کے فرائض ادا کر لیتے ہیں پھر سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو دو سنتیں جو آپ کی چھٹ گئی تھی فجر کی وہ آپ اس وقت ادا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فرض سے پہلے دو سنتیں حضرت حفظہ کہتی ہیں کہ جب موزن آزان دیتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی جب موزن آزان دیتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پڑھتے تھے یہ کون سے سنتیں ہیں معقدہ کون سے فجر کی فجر سے پہلے کی دو سنتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حالت میں یہ سنتیں نہ چھوڑنا یہ جو فجر کی دو سنتیں ہیں قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو آئیشہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی کہ جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے وہ فجر سے پہلے کی دو رکتیں ہیں کب کب نہیں چھوڑتے تھے نہ صحت کی حالت میں نہ بیماری کی حالت میں نہ سفر کی حالت میں نہ قیام کی حالت میں کبھی بھی نہیں یہ دو رکتیں چھوڑیں ان کی اتنی زیادہ امپورٹس ہیں بہت عجر و ثواب بھی ہے کیونکہ اگلی حدیث سے آپ دیکھیں پتا چلے گا کہ یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں حضرت عاشر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی دو رکتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں بتائیے دنیا میں کیا کہا ایک دن کسی نے مجھے ایک میسیج بھیجا جس میں انہوں نے دنیا کے جو سب سے امیر ترین انسان ہے اس کو کھڑا دکھایا اس کا شاید کوئی پروپرٹی جگہ تھی اس کے پاس پھر نمبر دو پھر نمبر تین پھر چار پانچ میں نمبر پھر ایک بندے کو سجدہ کرتے ہو دکھایا اور نیچے حدیث لیکھ کی تھی تو لوے فجر کے وقت دو رکت نماز پڑھنا کیا ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب بلینئر سے بڑھ کر آپ بلینئر ہر روز ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ دو رکتیں پڑھ لیتے ہیں اتنا بڑا عجر و سب آپ کماتے ہیں لیکن کبھی ہم اٹھے دیر سے ہیں اور کبھی کچھ نہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی ادا کرنے کا شوق ہونا چاہیے ان کی اہمیت کی وجہ سے یہ آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت دو رکتیں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ان کو پڑھنا اب دنیا کی اپنی محبوب چیزیں جو بھی پیاری پیاری چیزیں ہیں آپ کو ان سا آپ کی لسٹ بنا لیجئے اور اس کے ایکل ان دو رکتوں کو رکھ لیجئے دیکھئے انسان کو انسانوں سے محبت ہوتی ہے ان کی ملاقات کا بھی شوق ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے بھی مزہ آتا ہے سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ بلالیتے ہیں تو جو واقعی محبت کرتا ہوگا اللہ سے اس کا دل بے چین ہو جائے گا نماز کا وقت شروع ہوتے ہی دل بے چین ہو جائے گا پھر اس کا دل نہیں لگے گا کسی اور سا باتیں کرنے میں پھر وہ کہے گا کہ میں جلدی جاؤں اور اپنے رب سے ملاقات کروں اس میں یار پہ ہم نے اپنے دلوں کو لانا ہے یہ نہیں کہ جو دنیا کے کام ہیں ان میں اتنی دلچسپی اتنی گھرائی اچھا اچھا یہ کرلوں یہ کرلوں یہ کرلوں پھر فجر کی یہ سنتیں ہلکی رکتیں ہیں حضرت عائشہ سے روایتہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکتیں پڑھتے تھے پھر جب صبح کی آزان سنتے تو ہلکی پھلکی دو رکتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے ہلکی پھلکی ابو ررہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی صبح فجر سے پہلے دو رکتیں یعنی سنتیں پڑھیں تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائیں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکتیں پڑھ لیتے تو اگر میں سو ہی ہوتی تو لیٹ جاتے ہیں اور اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرنے لگتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کریں کبھی آپ کی رہ گئی کیوں ٹھیک ہے ٹائم کم تھا اور عمومن ٹائم کی کمی سے ہی ہوتا ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی مسجد میں یا حرم میں نماز شروع ہونے کا وقت کتا ہے ہم گھر سے بزو بغیرہ کر کے نکلتے ہیں کہ وہاں جا کے پہلے سنت پڑھیں گے پھر فرض پڑھیں گے اتنے میں کیا ہوتا تکبیر ہو جاتی ہے آپ اب کشم کشم ہیں سنت پڑھو کہ فرض پڑھو کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں ڈھیٹ بن کے سنت شروع کر دیتے ہیں اور پوری سنت پڑھ کے امام رکو سجدہ میں چلا جاتا ہے ایک رکعت اپنی فرض قضا کر دیتے ہیں اس سے اور سنت پڑھتے رہتے ہیں حالانکہ حکم کیا ہے اذا اقیمت السلاة جب نماز قائم کر دی گئی فلا صلاة اللہ المکتوبہ تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لی ہے اور سجدے میں ہیں مثلا یا تہیات پر ہیں تو دروشی پڑھ کے آپ سلام پھیر سکتے کیونکہ دروشی پڑھنا لازم ہے نماز میں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور آپ چھوٹا والا ورجن بھی پڑھ سکتے ضروری نہیں کہ ہمارا لمبا ہے اسی کوئی پڑھیں اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ امام بہت جلدی کر دیتے ہیں پہلی رکت حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ پہلی رکت کو ہوب لمبا کرتے تھے کہ لوگ وضو کر کے آرام سے پھر آ جاتے تھے اور وہ شریک ہو جاتے تھے نماز میں لیکن ہر ایک کا الگ الگ طریقہ تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں کہ امام نے اگر نماز شروع کر دی ہے تو پھر آپ فکر کریں اس کے ساتھ شریک ہونے کی نہ کہ اپنی چار سنت پوری کرنے کی بس جتنی قسمت میں تھی مل گئی پڑھ لیں آپ نے سلام پھیر دیں اللہ آپ کی نیت اور کوشش کو جانتا ہے تو جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے ابن باس کہتے ہیں جب انسان اکیلا ہو یا امام ہو دونوں صورتوں میں اس کے لئے موقع دا سنتیں پڑھنا ممکن ہو تو وہ ان کو فرض نماز سے پہلے ادا کرے گا اگر وہ مقتدی ہے اور اس سے فرض نماز چھوٹ گئی یعنی فالور ہے فرض نماز چھوٹ گئی یا وہ اس وقت آیا جب امام نماز کھڑی کر چکا تھا تو وہ ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا پھر وہ سنتوں کو فرض نماز کے بعد پڑھے گا اور اگر چاہے تو سورج کی طلوع ہونے تک انہیں مؤخر کر دے دونوں عمل ہی سنت میں آئے ہیں یعنی فوراں بعد پڑھنے کا بھی اور سورج نکلنے کے بعد پڑھنے کا بھی اگر نماز کے فوراں بعد پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں تاکہ وہ پڑھنا بھول نہ جائے اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے اور سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے کیا سمجھ میں آئے ہر حال میں پڑھنی ہے نماز آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی اب آپ کیا کریں گے اپنی سنت پڑھیں گے دو صورتیں ہیں پڑھنے کی کیا فرض کے فوراں بعد اور دوسرے سورج طلوع ہونے کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے یعنی کبھی ایسا ہوا ہوگا جیسے وہ ایک خاص جگہ پر آپ نے پڑھاؤ ڈالا تھا تو وہاں سب سو گئے تھے تو کسی کی بھی آنکھ نہیں کھولی تھی تو پھر آپ نے کیا کیا سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی خزا دی اس وقت صرف فرض نہیں پڑھے گے بلکہ سنتیں بھی پڑھی گئیں فجر کی نماز جیسے اگر آپ سفر میں ہیں اور کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ پڑھیں نہیں سکے تو جب آپ لینڈ کریں گے تو اس وقت سنت اور فرض دونوں پڑھیں گے ابو حرارہ سے مر بھی ہے کہ جو فجر کی دو سنتیں نہ پڑھ سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ انہیں سورج نکلنے کے بعد ادا کرے ٹھیک ہم نے جب نیت کرنی ہے تو کسی بولنا نہیں کسی بولنے کی ضرورت نہیں اگر لیٹ لیٹ بھی ہو گئے تو کوئی نہیں سازہ فجر کی جو سنتیں ہلکی پڑھنے سے کیا مرادہ صرف تلاوت حلقی یا تصویحات تو بھی قلب تعداد کم کرنے اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ قلیائی والکافرون اور قل ہو اللہ پڑھا کرتے تھے تو اس سے چھوٹی ہو جاتی تھی لمبی کرات نہیں ہوتی تھی ان میں استادہ یہ جو اوپر ہم نے پڑھا کہ مقتدی کے لیے جو شرط ہے تو وہ کیا عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جب ہم لوگ گھر میں ہوتے اور صبح ایسے ٹائم میں آنکھ کھلتے کہ پھر جلدی فرس پڑھ لے تو سنتیں پھر بعد میں پڑھ سکتے ہیں تو اس کے لیے سورج نکلنے کا انتظار کرنا پڑے گا یا پھر فجر کے فوراں بات پڑھ سکتے ہیں نہیں اگر تو ٹائم ہے دونوں کے پڑھنے کا تو پہلے سنت اور پھر فرس پڑھئی اور اگر صرف فرس پڑھنے کا ٹائم ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھئی ٹھیک یہی وارا کلیئر کرنا تھا کہ جو مقتدی ہوگا جو مسجد میں جا کے فرض ادا کر رہا ہے اور سی سنتیں رہ گئی ہیں تو اگر اس کے پاس ٹائم بھی ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ سکتا ہے ٹائم بھی ہے پڑھ پڑھ یا بھار میں دونوں طرف اجازت اسلام علیکم جسدان ویسے تو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نوافل نہیں ہے تو سنت پڑھ سکتے ہیں جی سنت تو رہ بھی اس لی پڑھیں اس کے قضاء ہیں سنت اور یہ جو نرفل ہے اس کو ہم نیت پر لیں فجر کی سنت کی قضاء ہے I have a question with regards to the 12 ورکات if you don't read the 12 that are prescribed can you make them up with like اشراق or something else no okay that is a separate سلا یہ confusion ہے کہ کہتے ہیں کہ سجدہ حرام ہے سورج نکلنا یا سورج غروب ہوتے وقت اور یہ ہے کہ اگر ایک ورکات بھی مل رہی ہے تو اس کو ادا کر لیں جی وہ اگر آپ اس وقت انیشیٹیو لے رہے ہیں کوئی نئی نماز پڑھنے کا نبحل پڑھنے کا یا سجدہ کرنے کا کیونکہ وہ جو لوگ سورج پرست ہیں وہ سورج کے نکلتے اور غروب ہوتے وقت اس کو سجدہ کرتے ہیں یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں دوسرے یہ کہ شیطان کا اس سے خاص تعلق ہے یعنی شیطان کے دو سنگوں پر طلوع ہوتا ہے تو اس لیے اس وقت عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہاں اگر کوئی چیز چھوٹی جا رہی ہے تو وہ جیسے دواز خڑی ہو گئی اور ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ امام دل بھی پڑھ لیں گے تو پھر اگر ایک رکعت بھی ہے تو اس کو دوسری کمپلیٹ کریں گے اور پھر سلام پھیر دیں گے وہیں اور بعد میں کمپلیٹ کریں گے بعد میں دو رکعت پوری کریں گے دو رکعت کیونکہ ایک رکعت کا ٹائم امام کو نہیں دیتے جتنی دیر میں ہم اپنی رکعت پڑھیں گے ادھنے میں امام بھی ایک پڑھ چکا ہوگا تو پھر آپ کو فرض رہ جائے گا تو اب آپ کو چائز کرنا ہے سنت پڑھتے رہے ہیں یا فرض پڑھیں اور ایسے لوگ جو بعد میں پڑھتے رہتے ہیں وہ صف بھی بڑی خراب کرتے ہیں